اسلام علیکم دائیز میرا نام ہے رحمان انور اور امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ ہیریئرز ہوں میں اور آج ہم جس ویڈیو پر ریاکشن دینے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے پی این موڈی ٹیلز آباؤٹ اس ویزر ٹو پاکستان مطلب کہ جب نریندر موڈی نے پاکستان کا ویزر کیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں شکریہ آپ تو ویڈیو سٹارڈ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کے یہاں جانا ایک غلطی تھی کیونکہ بعد میں انہوں نے یہاں آتنگوادی حملے کروائے جب وہ شپت سماروں میں آئے تھے تو جو میں نے آپ کو رشیہ کی بات پتائی تھی اسی دن میں افغانستان دوسرے دن گیا تھا میرا افغانستان مکار کم تھا اور شام کو مجھے ہندوستان لوٹنا تھا کیونکہ اٹل جی کا پچیس دیسمبر جنب دن تھا تو میں نے جنب دن کی بدھائی کے لیے نواز شریف کو فون کیا تھا کابول سے تو میں نے کہا میاں صاحب کہاں ہو تو انہوں نے کہا میں لاہور ہوں مرگا یار کمال ہو تم راول پرنی رہتے نہیں ہو اور لاہور رہتے ہو تو انہوں نے کہا کہ میری بھانجی کی شادی ہے اس لیے میں لاہور آیا ہوں اور پریوار کے سب لوگ یہاں پر ہے تو انہوں نے ایسے پوچھا آپ کہا مرگا میں کابول ہوں اور ہندوستان جا رہا ہوں تو بھولیں آپ یہاں ہو کر کے جائیے میں نے کہا اب اچانک تو کیسے بناوں گا نہیں بھولیں آپ جاتے ہیں بھولیں ہم دس میٹے کے لیے ملنے گے آپ آئیے میں نے ہمارے ویدیش منتری سوسما جی کو فون کیا کابول سے میں نے ان سے کہا کہ میں تو درمسنگر میں فسا ہوں میں نے ان کو بذائی کے لیے فون کیا اور ان کا بڑا آگرہ ہے اور میرا من کرتا ہے کہ جائیں تو اچھا رہے گا آپ کا کیا مط ہے بھولے گا مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ ہی سکتائے کرو بعد میں میں نے ہمارے نس اکو اس پی جی کو سب کو بلائے تو سب پریشان تھے کہ آپ ہمارے پاس نہ بھیجا ہے نہ سیکیورٹی ارنجمنٹ ہے نہ بھاں کو یتا پتا ہے شیدی جا کے لیا ان کے لیے مرہا کہ چلو یار دکھا جائے گا تو ہم لاہور لگے ایک سد اچھا سے کیونکہ وہ میرے ہاں سپت سماروں گا ہے تو مجھے لگتا ہوں تھا کہ شاید یہ جینیون بھیکتی ہے کچھ کر پائیں گے اور مجھے صرف کرسی کال کرنا ہے تو ہم قریب آئے وہاں پہنچے تو ان کا ابھی میرے ہیلی کوپٹر میں گھر جانا ہوگا نورملی ایک دیش کا مکھیا دوسرے دیش میں کسی دوسرے کے جہاج میں نہیں بیٹھتا ہے سوٹتا ہے پچاس بار برگا چلو یار ہم ان کے ہیلی کوپٹر میں بیٹھ گے تو ان کے ہیلی کوپٹر میں ہم گئے ان کے پریوار جنوں سے ملے چائے وغیرے پیا گیا گوڑی گوڑی باتیں ہوئی باقی دو کوئی سیریس نہیں کافی لوگ تھے ہم لوگ لیکن پورے پاکستان میں ایک میسیج گیا کہ بھارت سچ ملک میں پاکستان کا برا نہیں چاہتا ہے اور یہ سب سے بیڑی سبھولتا دی میری ایک گھنٹے گیس ویجیٹ کی کامن مین پاکستان کے کامن مین کے دل میں جو جھوٹ پھیلائے گیا تھا اس کو ایک میسیج چلا گیا کہ ہندوستان پاکستان کی عوام کا بلا چاہتا ہے ہم واپس آئے لیکن ایک ہی ہفتے میں پٹھان کورڈ ہو گیا اب یہ جو لوگ انالیزز کرتے ہیں انالیزز کرنا چاہئے اگر میری طرف سے یہ دو جسٹر نہ ہوئے ہوتے ایک سپت سماروں میں بلانا دوسرا کابول سے آتے سمائے کچھ سمائے رکھ کر کے لاہور میں ملنا ان دوں کا اتنا پوزیٹیو انوائرمنٹ تھا کہ بشو کو پٹھان کورڈ اوری کے بعد کی گھٹنائے یا پولواما یہ سمجھانے میں مجھے محنت ہی نہیں پڑ رہی ہے لوگ کی دنیا مان گئے کہ مہدی سچ ہے دیکھیں اس نے کوسس کی تھی یہ گڑبر پاکستان کی ہے تو یہ دو گھٹنائیں نے ہندوستان کو آنے والے کئی ورسوں تک لاب ہونے والا یہ جن کو سمجھ نہیں ہے وہ جھولے پر کیوں بیٹھے اور چائپینے کیوں چلے گئے کچھ لوگ تو میریاں نہیں بچ میں لے آئے ہیں تو یہ یہ لوگوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے یا تو ان کے دماغ میں راجنیتی اتنی بھر گئی ہے کہ راشتر نیتی بھول جاتے ہیں راشتر نیتی سربو پر ہی ہوتی ہے راجنیتی تو بات کی بات ہوتی ہے لیکن دیش کا دروبہ کیا ہے اور میرے نصید میں ایسا بپکشمیلائی میں کیا کروں تو ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو دیکھ رہے تھے اور ویڈیو آپ نے ضرور انجوائے تھے ہوگی پی اے موجید بتا رہا تھے کہ جب وہ پاکستان آیا تھے تو یہ اس وقت بتا رہا تھے تو کیونکہ وہ گئے ہوئے تھے ویڈیو پر رشیہ گئے ہوئے تھے اور رشیہ سے جب وہ واپس گئے تھے ایک قابل افغانستان میں تو وہاں انہوں نے جا کر نواز شریف سے رابطہ کیا میں یہاں آیا وہاں ہوں جیسے بھی کیا تو نواز شریف صاحب نے ضد کی کہ آپ یہاں سے ہو کر جائیے تو وہ بول رہا تھے کہ میں کیسے آؤں میرے پاس ارینجمٹ نہیں ہے تو انہوں نے بولا کہ نواز شریف صاحب نے کہ آپ یہاں آئیے ٹھیک ہے یہاں یہ بے شک دس منٹ کے لیے آئے یہ بالکل اچانک مطلب کہ آپ ایک دورے پر گئے ہوئے ہیں پی ایم مہدی صاحب تو وہاں سے اچانک وہ بولتے ہیں کہ یہاں آجائے ہو کیونکہ اس کے لیے ارینجمٹ چاہیے ہوتی ہے اجازت چاہیے ہوتی ہے بے شک کہ وہ پی ایم ہے انڈیا کے پھر بھی کچھ ہوتی ہیں باتیں اس کے پیچھے کہ سب سے پہلے اجازت لینی یا پوچھنا اپنی جو ہے نا اجنسیوں سے یا مطلب اپنے بندوں سے پوچھ کر پھر ہی آپ آگے بڑھتے کیونکہ خطرہ ہے اور دوسرے نمبر پر بات یہ آجاتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی لگتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے تو اسی وجہ سے سب سے پہلے انہوں نے پوچھا اور پھر انہوں نے سوچا چلتے ہیں انہوں نے اپنی سکورٹی سے بات کیونکہ انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس سو رینجمنٹ نہیں ہے تو پھر ہم مطلب صاحب بولتے ہیں کہ کوئی بات رینجمنٹ ہے اب ہم جاتے ہیں تو وہ یہاں آئے گواز شریف صاحب سے ملے تو وہ بود ہے تھے کہ انہوں نے بولا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیلیکپٹر میں بلکل آپ کیونکہ آپ سوچتے ہوں گے کہ ایک دوسرے بندے کے ساتھ وہ بھی دوسری کنٹری میں جا کر ہیسے ہیلیکپٹر میں بیٹھ جاؤں گی ٹھیک ہے ان کو سب سے پہلے وہ پچاس بار صحیح انہوں نے کہا پی ایم مطلب صاحب بولتے ہیں کہ میں نے پچاس بار پہلے سوچا انہوں نے پچاس بار سوچا ہونا ضرور پہلے سوچنا ہوتا ہے کیونکہ آپ دوسری کنٹری میں ہیں اور آپ کو سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے کیونکہ آپ سیدھے آ رہے ہیں کوئی سپورٹی کا جیزہ نہیں لیا گیا کیونکہ اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ اب ایک جو اگر اس نے دوسرے ملک میں جانا ہے یا کوئی ویزٹ کرنا ہے دورہ یا کچھ بھی کرنے جانا ہے سب سے پہلے انہوں نے سکورٹی کا جیزہ لینا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو یہ اچانک ہی ایک وہ رشیاں گیا ہوئے تھے واپس افغانستان کابل ٹھہرے ہوئے تھے اور وہاں پہ اچانک ہوں میاں صاحب نے کال کی یا انہوں نے کال کی ان کا رابطہ ہوا آپس میں اور وہ یہاں چلے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہیلی کپٹر میں بولتا ہے کہ میں بیٹھ گیا کسی درگ پہ گیا چلو جی بیٹھ گیا پھر وہ گیا انہوں نے چائے پی ان کے ساتھ مل کر تو چائے پی وہ جب آپ مہمان والی کی گئے ٹھیک ہے تو اس بات سے ایک پورے پاکستان میں میسے گیا جیسے کہ وہ بول رہے تھے کہ پاکستان پورے میں ایک میسے ہی گیا کیونکہ اچانک آپ چلے جاتے ہیں کہ کسی ڈر کے بغیر پی ایم یہاں کا پاکستان کہا کر پی ایم وہاں اچانک چلا جاتا ہے کسی ڈر کے بغیر جو بھی ہے تو وہ ایک اچھے ہی سوچیں گے کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو سکوٹی کا جیزہ بھی نہیں لیا کچھ بھی سوچا نہیں ڈریکٹ چلے جاتا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی اگر پاکستان کہ انڈیا میں اچانک چلا جاتا ہے تو سب سوچیں گے کہ یہ اچانک آگیا ہے ان کو کوئی ڈر نہیں یا مطلب کچھ بھی ایسے یہ سوچ رہے تھے ان کو کوئی ڈر نہیں یہ اچھے ہی سوچتے ہوں گے اور بالکل ایک دوسرے کا اچھے ہی سوچتے ہوں گے کیونکہ اس وقت ان کی اچھی پرینڈشپ تھی ٹھیک ہے نواز میاں صاحب کی اور پی ایم موتی صاحب کی ٹھیک ہے تو ایک اچھی مطلب کے گئی ان کے دل میں بات کہ وہ مارا اچھے ہی سوچتے ہوں گے ٹھیک ہے ایسے ہی وہ پی ایم موتی صاحب آئے اور اس کے بعد وہ بہو رہے تھے ایک ہفتے میں کان صاحب آگیا جو کہ پی ایم عمران صاحب ہیں اور اب تو کافی لڑائیاں چاہلی ہیں انڈیا اور پاکستان کی یہ بات ہے تو اس پہ وہ بتا رہے تھے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمینٹ کریں خیانس پار وائچہ ملی کمینٹ کریں